سب سے پہلے آپ کو ہم خبر دیں پنجاب بھر میں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے دیرہ غازی خان سمیت دیگر علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی آ چکی ہے وسیع پیمانے پر پھیلی گندم کپاس اور عام سمیت دیگر فصلے تباہ ہو گئی جبکہ کسان فصل کی تواہی پر پریشان ہے گندم ماہرین کا کاشت کاروں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ بھی سامنے آیا ہے پنجاب بھر میں تیز بارشوں کا سلسلہ جاری دیرہ غازی خان سمیت دیگر علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی وسیع پیمانے پر پھیلی گندم کپاس اور عام سمیت دیگر فصلے تباہ ہو چکی کسان فصل کی تباہی پر پریشان گندم ماہرین کا کاشت کاروں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ مسیح تفصیلہ اس رپورٹ میں ملتان میں دو روز سے جاری بارشوں سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں جن سے کسانوں کو پریشانی ہے کئی مقامات پر گھروں کی دیواریں بھی گر گئیں بہاولپر میں ہونے والی بارشوں نے گندم کے تیار فصل کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے جہاں کٹائی ہو چکی ہے وہاں تھریشر نہیں لگ سکتی جبکہ کھڑی فصل میں پانی بھر جانے سے اب کٹائی ممکن نہیں کٹائی لیٹ ہونے سے کپاس کی بجائی بھی تاخیر کا شکار ہوگی کدائی کٹائی 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 کٹھ کٹائی کٹائی کھڑی ہے ڈیجی کھان کے پہاڑی علاقے لنسوری سے آنے والے رتکوہی کے پانی نے موسے سبزانی سوہاندہ سہار کالا اور چک لمبا کے بیشتر اکپے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا گندم کی فصل تباہ ہونے سے کسان بلبراہ اٹھے بیشتر اکر رکبہ پانی کی نظر ہو گیا اس کے علاوہ بہاولپور کی بات کریں بہاولپور میں ہونے والی بارشوں نے گندم کی تیار فصل کو شدید متاثر کیا جہاں کٹائی ہو چکی وہاں تھریشر نہیں لگ سکتا جبکہ کھڑی فصل میں پانی بھر جانے سے اب کٹائی ممکن نہیں جی ہاں یہ صورتحار ہے جنوبی بنجاب بھر کے جہاں پر ڈیرہ غازی خان میں فصل تباہ ہو چکی ہیں وہی پر بہاولپور میں بھی ہونے والی بارشوں نے گندم کی تیار فصل کو شدید متاثر کیا ہے جہاں کٹائی ہو چکی ہے وہاں تھریشر نہیں لگ سکتا جبکہ کھڑی فصل میں پانی بھرنے سے اب کٹائی ممکن نہیں ہے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کے ہمارے نوائندگار نے بہاول پور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ادھر لاشاریز جبکہ ڈیرہ غازی خان میں ہمارے ساتھ موجود ہے زشان صفدر سب سے پہلے زشان صفدر کا رکھ کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے جی زشان اپ ڈیٹ کیجئے گا جی برکل اس وقت میں ڈیرہ غازی خان کی بستی سبزانی میں موجود ہوں اور یہاں پہ موجود جو رودکوہی کا پانی ہے وہ لنڈ سوری درہ ہے جو کہ کوئی سلمان سے پانی آتا ہے اور اسی درے کے راستے سے ہوتا ہوا یہ دریاں میں جا کے گرتا ہے یہاں پہ جو بیچ میں جو مختلف گندم کی کاش کی گئی تھی مختلف رکبے جو جہاں پہ گندم کی فصلیں یہاں پہ پک چکی تھی اور کچھ فصلیں کٹ چکی تھی وہ اس وقت تباہ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کسان تمام جو کسان ہے وہ یہاں پہ اپنی فصلوں کو یہاں پہ محفوظ کرنے کے لیے یہاں سے ادھر ادھر جا رہے ہیں اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندم کی فصل ہے اور یہاں پہ کسانوں نے اپنی فصلیں اٹھائی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ گندم کے خوشے کس قدر یہاں پہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ان میں دانا جو ہے پک چکا تھا اور اس کے بعد ان کی کٹائی گی تھی اور اس کے علاوہ جو کھڑی فصلیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑی فصل ہے کہ کس قدر تباہ ہو چکی ہے اور پانی اس میں کھڑا ہونے سے یہ فصل ملکل بیٹھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کسان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان فصلوں کو بچایا جائے لیکن یہ ساری چیزیں بے سود ہیں کیونکہ نہ ہی یہاں پہ تھریشل لاکھ سکتی ہے اور نہ ہی یہاں پہ یہ گندم کاٹ سکتے ہیں اس وقت میرا کیمرامین آپ کو دکھائے تو یہ دیکھیں یہ وہ مناظر ہے جہاں پہ ایک کھیت سے دوسرے کھیت کی طرف کس طرح کس قدر تیزی سے پانی یہاں سے جاتا ہوا نشیبی لاکھوں کی طرف جا رہا ہے اور آگے کی جو بھی فصلیں ہیں وہ ساری تباہ کرتا جا رہا ہے اس وقت رود کوہی کا جو پانی ہے وہ تیزی سے ان فصلوں کو تباہ کرتا ہوا آگے کی جانے بڑھ رہا ہے اور اس وقت یہاں پہ بہت سارے کسان موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کس طرح سے یہ اپنی فصلوں کو بچائیں گے کس طرح سے ان کو گندوں مہیا ہو پائے گی آپ مجھے بتائیے گا اس رود کوہی کے پانی نے کتنا نقصان پہنچا ہے آپ کو کتنا رقبہ تھا کتنا ہزار ایکڑ پتا ہے ڈوب گئے ہم ہمارا تو اور کوئی وسیل بھی نہیں ہے کوئی وسیعہ بھی نہیں ہے ہم یہ ہر پکھی بھی اپنا چھئی مہینے کا روزی کٹھا کر لیتا ہے ہمارے بچے کا سب کا ہمارے گھرانے کا سارا بچے ہمارے سب ہم ادھر محنات کر کے کٹھی کر کے لائک جی بالکل ایک اور بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں آہ مجھے بتائیں آہ مجھے بتائیں آہ مجھے بتائیں سب برباد تھی گئے ہیں اللہ تو سب مہربانی کرو عمران خان دے کو لو پوچھاو آلے وزیر دے کو لو پوچھاو گال کو مہربانی کرو سب برباد تھی گئے ہیں سب برباد برباد کے پہاڑے کیا کہا انہیں سب کوئی شہی ہیلا کوئی نہیں ختم ہو گئے دو چار پانچ مربے زمین سارے مٹھا ہے دو چار مربے زمین مٹھا ہے سارا وہ کی جرانہ انہیں دے کوئی تباہی گئے موزا کالے دے بے چھے باقی رکبے جب موزا سوزانی دے بے چھے سارا فسل بڑ گیا تقریباً چوکہ رکبہ ہی تھا رکبہ ہو سے کریباً چھ سات مربے ساری جی چھے سے سات مربے یہاں پہ ان کے ڈوب چکے ہیں اور اس وقت ہماری ٹیم یہاں پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ ان کی یہ جو مشکلات ہیں وہ دکھا رہے ہیں روحی سے برائے راست اور اس وقت یہ وہ رکبہ ہے جو کہ پہاڑ سے تھوڑا دور ہے اور اتنا رکبہ یہاں پہ دوب چکا ہے اور اس وقت پانی کی صورتحال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تیزی سے پانی یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ وہ گندم کی دھیرییں ہیں جو پچھلی زمینوں پہ کٹی ہوئی تھی اور وہ بہہ کر اس پانی کے ساتھ بہہ کر یہاں تک آ چکی ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس رکبے کی دھیرییں یہاں پہ آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ یہ پانی کا جو سلسلہ ہے گزرتا جا رہا ہے یہاں سے یہ تیز ہوتا جا رہا ہے اگر میک میں موسمیات کی جانب سے جو پشنگ کی گئی تھی کہ یہاں پہ بارش اور مزید ہو سکتی ہے اگر مزید بارش ہوتی ہے تو ان کی جو یہ رہی سے ہی گندم یا ڈھیریاں بچی ہوئی ہیں یہ بھی آگے کی طرح بہہ جائیں گی اور یہاں پہ کسان کافی پریشان دکھائی دینا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا اور یہ بیچارے جنہوں نے یہ کاشت کی تھی انہوں نے رکبے جو اپنے آباد کیے تھے اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے لون لیا تھا لون لینے کے بعد ہی یہ گندم تیار ہو پائی تھی لیکن اب یہ گندم ساری تباہ ہو چکی ہے یہاں پہ پانی میں کسان کافی پریشانی میں مبتلا ہیں ڈی جی کھان سے اپڈیش کر رہے ہیں زشان صفدر رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں پر موجود ہیں اتھر لاشاری جی اتھر اپڈیش کیجئے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے آجی بات کریں جی بات کریں جیسے زشان بات کر رہے تھے تو بہاولپور کے حوالے سے بھی میں اوورال بات کروں تو گندم کی فصل وہ واحد فصل ہے سرائیکی وصیب کے اندر جو زندگی کی علامت ہے جہاں پر پورے لوگ ہیں خاص طور پر شبہ زراد سے جڑے ہوئے کاشکار ہیں وہ اپنے چھے مہینے کا گندم جو ہے وہ سٹور کرتے ہیں عام جو لوگ عام دنوں میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی مزدوریاں اس موسم میں چھوڑتے ہیں اور گندم کی کٹائی میں شامل ہوتے ہیں تاکہ مزدوری کی بجائے ان کو گندم کے دانے ملے اور ان کا جو پورے سال کا راشن ہے وہ بہاولپور میں بھی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے میں اس وقت جس کھیت میں موجود ہوں وہاں پر گندم کی کٹائی تو ہوئی لیکن اب اس کو تریشر نہیں کیا جا سکتا اس کے دانے نہیں نکل سکتے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ نمی آ چکی ہے کاشکار بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن بنیادی اس چیز جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کا سال کا راشن جو ہے سال کا دانہ اسی سے ہی جمع ہوتا ہے اور اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کب بارشیں رکیں اور موسم ٹھیک ہو اور اس کا تریشر شروع ہو اچھا سین اسیس کو کیا صورتحال تھا اسلام علیکم سنا سارے بارشیں میں جاگر کے موسم خراب ہے فصلہ بالکل تباہ برباد دیا ہے اتنی نمی آگئی ہے کہ تریشر نہیں لگ دی کٹائی کار کے ہڑتے ہیں تو وہ بارشہ ہوئی دیئے والا کوئی کچھ سکونہ پروگرام بڑھتے ہیں والا وہ بارشہ ہوئی دیئے ان کے تریشرہ نہیں ہوں دے پہ سالہ سالہ روزی ریز کے بچے تھا ٹھیک ہے لیکن حکومت تی طرفوں بھی نہ کوئی پیکج ہے میں گائی دے اپنا نارے گھنگیاں بھی نارے گھنگیاں اندھی وجہ کر کے سب کوئی ریلیف نہیں ملیا اندھے بعد موسم دا یہ حالات بڑھا کرے کہ موسمی آتا لین یہ بھی سب کو آگاہ نہیں کرے ذمہ دارہ کو یہ بھی ایک اہم ایلیمنٹ ہے کہ ذمہ داروں کو تساہو ویسے ہیں کہ ذمہ داروں کو آگاہ نہیں کیا جاتا خاص طور پر موسم کے حوالے سے کیا صورتحالی میں لے بڑی پیئے صورتحال یہی ہے کہ دیکھو نا آپ کے سامنے یہ کاشتوی پڑی ہے گندم جو کٹی پڑی ہے ان میں نہ تو سریشر لگ سکتی ہے نہ ہی ان کا مثلا کو دانا نہیں کر سکتا ہے تو اس ویے سے جو ذمہ دار ہے وہ بڑے پریشان ہیں ٹھیک ہے نا یہ وجہ تو کٹائی کرتے ہٹ دے ہیں گوال بارشاہ میں دین موسمیات کو خاص طور پر بتانا چاہیے کہ بارش کا اور موسم کا کیا شیڈول ہے اور کس سوالے سے کاشت کاروں کا احتیاط کرنی ہے اگر کنک لیٹ تھی نہیں پیتا کو کپاہ دی فصل بھی لیٹ تھی کیا ہی میں لیکن کاشت کار سوچھے نہ پی بس ہیں یہاں گریب لوگ ہیں ٹھیک ہے نا مزہرے ہیں ٹھیک ہے براد پیئے تھے ہی خرچے تو تنگ ہیں ٹھیک ہے بارشی احلات کی دکھڑے کوئی پتہ سوٹ نہیں دے سندھے جو بابا بابا دالان دے پہنے کوئی بارشاندی پہ آپنا کوئی وسیلہ اور ہاں پرانکار گئے کوئی مسئلہ مسئلہ کہہ نہیں گریب لوگ ہیں راڑ پہ یہ تھے ہی سکون تے بیٹھین تھے کھامان کچھ آئے کوئی نہیں لگتی دانے بھی خراب تھے اندھے پہو سندھے مستاجری بھی بھرنی ہو سی مستاجری سے یہ بھرنی ہے ضرور ٹھیک ہے گریب لوگ ہیں باس کیا کر سکنے ہیں کہیں دسایا جو بابا آئے دھیارہ آندھا پہے باسی میں وقت وقت ایسے ہی گزر رہا ہے ظاہری بات ہے یہ کاشکاروں کی وہ فیلنگز ہیں جو اس وقت کاشکار میں یہ بتاؤں کہ گندم کے اس موسم میں کٹائی جیسی شروع ہوتی ہے تو یہاں پر بساخی کے میلے لگا کرتے تھے کہ گندم کی کٹائی یہاں سے شروع ہوئی لوگوں کے گھر اناج پہنچنا شروع ہوا وہاں سے بساخی کے میلے شروع ہو جاتے تھے کہ اب خوشی جو ہے وہ گھروں کے اندر آئے اور لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہونے جا رہے ہیں کم از کم گھر کے دانے گھر کا آٹا ہوگا تو پھر انہیں کوئی زیادہ فکر نہیں ہوگی لیکن اس دفعہ تو گھر کے دانے ہی بنتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے گھر کے اندر آٹا ہی پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تو کاشکار اس سوالے سے پریشان بھی ہیں کہ ابھی تک بارشیں میں اس وقت موجود ہوں تو بھاولپور کے کو آسمان کے اوپر جو کالے بادل ہیں اس نے پورے آریے کو گھیرا ہوا ہے پورے آسمان کو کالے بادلوں نے گھیرا ہوا ہے تو ابھی تک بھی لوگوں کے اندر یہی خوف ہے کہ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے بارش دھمتی ہے تو تیز آندھی ہوتی ہے اور اس میں مشکلات یہ ہوتی ہیں جیسے یہ گندم کی فصل اس وقت کٹائی ہو کر پڑی ہوئی ہے تو جیسی تیز آندھی آئے گی تو یہ گندم کی فصل جو ہے وہ بلکل بکھر جائے گی پھر ایک ایک تنکا کاشکار اکٹھا کریں گے اگر اس کے اوپر بارش آ جائے تو وہ تنکا تنکا جو ہے وہ بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا اور وہ سارا بارش کے پانی اور مٹی میں مکس ہو جاتا ہے اور وہ پوری فصل جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور اس وقت بہاولپور اور اس کے گرد نواب میں یہی صورتحال چل رہی ہے اثرلہ شاری یہ کہیے گا اگر سپسیفیکلی بات کی جائے کسانوں کے نقصان کی تو کس قدر فصل کو نقصان ہوا ہے کہ اگر پیداوار پہلے پچاس سے ساٹھ من نکل رہی تھی تو اس وقت پیداوار کتنی ہو سکتی ہے محکمہ زراد کی جو ماہرین ہیں ان سے بھی ہم نے جانا اور جو کاشکار ہیں ان سے بھی ہم نے دیکھا اور جو خود دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ اوسط پیداوار کے اندر کوئی تیس سے چالیس فیصد کمی کم از کم بھی ایسی جگہوں پہ جہاں پارشلی بارش ہو رہی ہے اور دھوپ کے بعد لوگ اس کو لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں تیس سے چالیس پرسنٹ وہاں پر لیکن جہاں پر زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں بہاولپور کے اردگرد کے علاقوں میں وہاں پر پچاس فیصد سے زائد گندم کی جو فصل ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے کیونکہ جب یہ کٹائی کے لیے یہ دانہ فصل کٹی جاتی ہے اور تھریشر کے انتظار میں ہوتی ہے اس وقت جب اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو دانہ جو ہے وہ بلکل ڈیمیج ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اب اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ اوورال چالیس سے پچاس فیصد کے درمیان جو فصل ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے اور یہ کاشکار کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے زمین کا ٹھیکہ دے کر اس کے زمین کے اوپر جو فصل کے اوپر ہونے والے اخراجات تھے خات سپریڈ ڈیزل باقی حل چیزیں وغیرہ وہ پوری کر کے وہی چالیس سے پینتیس فیصد جو گندم تھی وہ اس کی بچت تھی کاشکار کی اس کے گھر میں آنا تھی اور اس کے بعد اس کے جو ایک چیز میں اور بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سرائی کی مسئلہ کے اندر گندم کی وہ باہت بلکل میں سب پانچ فیصد کے اندر موجود ہوں جو ملتان کا نواہی علاقہ اور یہ خاص طور پر گندم کی کاش کے لیے مشہور ہے اگر اس وقت ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ گندم کی جو پکی ہوئی فصل تھی جس کا جو سٹا جو ہے وہ مکمل طور پر پک چکا تھا مگر بارش کی وجہ سے جو ہے وہ سٹا جو ہے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور یہ مکمل ایک گندم کی جو ہے وہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو ایک جو تنہ ہے وہ بارش اور آنڈی کی زد میں آکے تین مختلف جگہوں سے ٹوٹ چکا ہے یہ یہاں سے ٹوٹ چکا ہے یہ سینٹر سے اور اس کا اپر پار اور خاص طور پر اگر آپ کو دکھائیں اس گندم کے سٹے کے اندر جو گندم کا دانہ ہے وہ ہوا اور آنڈی کی زد میں آکے اڑ چکا ہے اور یہ یہاں کی صورتحال ہے کہ یہ کہیں سے بھی وہ جو بمپر قراب تھی جس کا اندازہ کیے جارہا تھا کہ اس سال پینتیس سے چالیس منفی کر پیداوار ہوگی خراب گندم کا مکمل فاصل جو ہے وہ گر چکے سر جو ہمیں سے کوئی کسان بھی موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے جی بتائیے گا آپ کا یہ فاصل ہے اور مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے کوئی ہے اس کے اوپر ہارویسٹر بھی نہیں ہو سکتی ہاتھ سے بھی نہیں کاٹی جا سکتی کیا کہیں گے اس کے اوپر سر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا ہے اس کے معاملے میں تو کچھ نہیں کر سکتے بس اب جو ہے ہاتھ سے بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ نہ اس میں تو ہارویسٹر چل سکتا ہے نہ اس میں کوئی وہ دوسری ٹریکٹر کے ساتھ جو چل سکتا ہے حکومت سے اپیل کریں گے کوئی خاص طور پر کوئی پیکج کوئی ایسا ناؤس ہو مطلب حکومت سے یہ اپیل ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کو رلیف دیا جائے آپ کیا کہیں گے جی بتائیں فصل مکمل جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے مکمل اس کے لئے کہ حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کسانوں کو کوئی للیف دیا جائے اور کسانوں کے بارے میں سوچا جائے کہ وہ اتنی مہنگائی ہے مہنگائی میں ابھی انسان کیا کرے گندمی فصل یہ کہنا ہے کسانوں کا اگر کیمرمنٹ کہے تو یہ وہ گندم ہے جو مکمل طور پر اس وقت خراب ہو چکی ہے کوئی اس کے اندر دانا موجود نہیں ہے یہ بلیک کلر میں ہو چکی ہے جس کے لئے کہ کسان جو ہے بہت پریشان ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے جو مسائل سرر خاص طور پر گندم کی جو فصل تباہ ہوئی ہے اس حوال سے ان کے امداد کرے جی کسان امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں جنین درور آپ ہمیں ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جبکہ زیشان صفدر ہمیں ڈراغازخان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اصل اشاری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاولپور سے تینوں نمائندگان کا بہت شکریہ یہ صورتحال تھی دراغازخان میں رودکوہیوں کا پانی کسانوں کی فصلے بہا کر لے گئے جبکہ بہاولپور کے کسان بارش سمنے کے انتظار میں ہے تاکہ کچھی تاکہ بچی کچھی فصلوں کو بچائے جا سکے ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں بھی فصلوں کی یہی صورتحال اور کسان ازالہ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اششریف اور گردنواہ میں تیز آندھیوں اور بارشوں کے باعث گندم کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے حسین سے جس جات آدھا کیچے گا جی بالکل بارشوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے لیکن جب یہ بارشیں ہر سے تجاوز کر جائیں تو یہ پھر رحمت زہمت میں تدیل ہو جاتی ہے ایسی کچھ سچویشن ہمارے اششریفہ مضافات میں اس وقت بنی ہوئی ہے کیونکہ حالیہ تیز آندھیوں اور بارشوں کی وجہ سے گندم کی کھڑی ہزاروں ایکل فصلات کو شدید نقصان پہنچا ہے جس کے وجہ سے کسان شدید مالی بوران کا شکار ہو چکا ہے شدید پریشانی کا شکار ہے اس کا کہنا ہے کہ ہماری یہ فصلات تباہ چکی ہیں ہم نے پہلے بھی یہاں پر بہت پریشانی کا شکار ہے مہنگائی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کاشتکار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جو ان کی فصلات کو نقصان پہنچا ہے یہ سوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی بالکل یہ صاحبی حضرات دیکھ رہے ہیں ہماری فصلوں کو جو نے بھی دیکھا ہے آپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے ہم بلکل کسان برباد ہو چکے ہیں اب جو فصلوں کا حال ہے وہ سب سے زیادہ ابتر ہو چکا ہے اولے پڑھ رہے ہیں جن سے جو ہے نا یہ ان کے اوسط پیداوار میں کافی کمی آ رہی ہے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارا ساتھ دے کسانوں کا ایک تو ہمارے باردانے میں آسانی کی جائے دوسرا ہمارے اگلی فصل کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ فصل بھی کی ادھاری لے کے ادھار پیسے لے کے ہم نے تیار کیا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے برحال ہمیں حکومت وقت سے اپیل ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں پورا پورا جی بالکل یہ کسان کاشکاروں کا کہنا ہے کہ ہم حکومت سے بہت شکریہ سجاد حسین اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہوئے بتائیں ساکی سرور اور ٹرائبل ایریا میں کوہ سلیمان پر ہونے والی بارشوں سے نکلنے والے ندین آلوں سے زرائی رکبے سے ریاب آ گئے زرائی رکبوں کے بند بھی ٹوٹ گئے اور روڈز کی حالت بھی ابتر ہو گئی اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے شیخ خامر حسین سے جی آمیر کہیے گا میں اس وقت موجود ہوں ساکی ساور کے نزدیک ایک علاقہ روجانی روڈ یہاں پر ایک جو ہے نا پل بڑھایا گیا تھا کافی عرصہ پہلے جو اس علاقوں کو بختلی جو بستی ہیں بستی روجانی ڈگری روڑی اور جو دیگر علاقے ان کو یہ علاقہ جو ہے نا ملاتا ہے تو یہاں پر حالیہ بارشوں کی وجہ سے یہاں پر جو آمد و رافت ہوتی ہے لوگوں کو اس میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر یہاں پانی بھی کھڑا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے گزرنا جو ہے محال ہو گیا ہے جبکہ یہاں کے جو بستی آئیں بستی دگری بستی روجانی اور جو دیگر بستی آئیں تو ان کے جو ذرائع رق میں ان بارشوں کی وجہ سے وہ زیر آب آگئیں جبکہ قبائلی عراقوں کی صورتحال کی بات کی جائے تو دیزیسٹر منیجمنٹ اتھالڈی کے وہ تابق چھبیس گاؤں جو ہیں وہ ان بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں یہ جو بارشیں آج بھی متوقع کہ آج بھی مزید بارش کا امکان ہے ان بارشوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جو پل بنایا جا رہا ہے اس کی اہستہ اہستہ جو ہے نا مزید حالت بگرتی جا رہی ہے وہ ٹوٹ پڑ کا شکار ہو چکا ہے یہ ایک پورا پل کی طرح کا ایک روڈ بنایا گیا تھا تاکہ جب بھی کوئی برساتی نالہ آئے تو اس سے لوگ جو نا ان کو تکلیف کا مسئلہ نہ بننا پڑے ان کی عام درافت موطل نہ ہو جس سے وہ آسانی سفر کرتے ہیں مگر اب جو یہ برساتی نالے کے درمیان اس روجانی روڈ کے درمیان جو بسوی کو ملانے کے لیے ایک چھوٹا سا پل کہتے ہیں جسے سرکی میں گنڈ کہتے ہیں وہ بنے گی جو مکمل بہت شکریہ امر تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے اگر میاں والی کی بات کر جائے تو میاں والی میں ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی ہے ہزاروں اکڑ پر کھڑی گندم کی فصل تباہ ہو گئی جبکہ تحصیل میاں والی کے لاتادال موزجات میں فصل گیر گئی ہے اسی پر بات کریں گے اختر میجاز سے جری اختر اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں میاں والی کا موزہ ہے لالو خیل اور میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکے گا کہ گزشتہ رات آنے والی بارش نے کس طرح تباہی مچا دی ہے یہ تقریباً پچاس اکڑ سے زائد ایریا ہے رکبہ ہے یہاں پہ جو فصل ہے گندم کی فصل ساری جو ہے یہ گر چکی ہے لیٹ چکی ہے اور اس کا یہ سٹا دیکھا جائے ابھی کہیں پہ یہ سٹا جو ہے خوشک ہو چکا تھا اور کہیں پہ یہ ابھی تک سبز ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جو سبز گندم کا دانہ رہ جاتا ہے اس کی جسامہ جو ہے کم ہوتی ہے اور وہ چھوٹا ہوتا ہے مٹائی میں نہیں ہوتا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس طرح جیسے ہی گندم گر جاتی ہے تو اس کو پراپر طریقہ سے خوراک جو ہے نہیں ملتی کیونکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اس کو خوراک نہیں ملے گی تو یقین ہے اس میں گندم کا جو دانہ ہے اس نے وہی پہ خوشک ہو جانا ہے اس کے علاوہ اس کے ایک اور جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کٹائی کے لیے جو لوگ آتے ہیں اس قسم کی گندم کی کٹائی کرنی پڑے یہاں پہ ہارویسٹر تو چلائے نہیں جا سکتا ہاتھوں سے ہی اس کی کٹائی کرنی پڑتی ہے لیکن کٹائی کرنے والے جو لوگ ہیں جہاں پہ ایک مانفی ایک کر لیتے ہیں اس قسم کی گندم کی کٹائی کے لیے وہ دو مانفی ایک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو کٹائی بھی انتہائی مشکل کام ہوتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے جہاں نقصان اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر زراد توسی ان سے بھی بات کرتے ہیں سر بتائیے گا جہ بارش نے تباہی مچا دیا ہے کیا صورتحال ہوگی غریب لوگوں کا بہت نقصان ہو گیا ہے حکومتی پالیسی کیا ہوگی اور اس سے کیسے نقصان سے بچا جا سکتا ہے السلام علیکم جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالیہ بارشیں رحمت کی بجائے زحمت بن گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کے طلبگار ہیں کیونکہ اس وقت فصل جو ہے وہ پک چکی ہے ہرویسٹنگ شروع ہو چکی تھی اور کچھ ہریاز میں آپ کو ابھی میں نے دکھایا بھی کہ ہرویسٹنگ ہو بھی چکی ہے لیکن اب وہ بھی ڈیلے ہوگی کچھ دن جب تک یہ موسم کھول نہیں جاتا تو جیسا کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ نم بہت اچھی بمپر قراب تھی اور اس کے سپائیکس یا سکٹے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت دانوں سے بھرپور تھے بہت شکریہ اکتر اب رکھ کریں گے کبیر والا کا جہاں پر حالیہ بارشوں سے شہروں میں نقصان ہوا وہاں پر کبیر والا کے دہی لاکے بھی بہت نتاثر ہوئے جن میں خاص طور پر گندم کی کھڑی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ روحی شہزاد رضا سے جی شہزاد اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جہاں بلکل حالیہ بارشوں سے جہاں پر اور بہت سارا نقصان ہوا طفانی بارشیں ہیں ازالہ باری ہوئی وہاں جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ کسان کا ہوا کبیر والا میں بھی ہزاروں اکڑ پر پھیلی ہوئی گندم کی جو تیار فصل تھی وہ بلکل تباہ و برباد ہو گئی اس کے علاوہ باغات بھی تباہ ہو گئے اور بھی یہاں پر بہت زیادہ کسان کا نقصان ہوا ہمارے ساتھ یہاں کچھ کسان موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی فصل کی کیا صورتحال ہے اور ان کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے آپ بتائیں کہ آپ کی یہ جو گندم کی فصل کی کیا اس وقت صورتحال ہے اور آپ کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے پندرہ اکڑ پر محیط میری فصل ہے جی گندم کی چھوٹے چھوٹے باغات ہیں بیچ میں جو بلکل تباہ ہو گئے ہیں گندم جو ہے وہ بلکل تباہ ہو گئے دو دن سے زالہ باری اور بارش متواتر اور اندھیری اور طوفان جس کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارا ساتھ کوئی تعاون کرے ہمیں ریلیف دے گندم کا ریٹ بھی صحیح نہیں ہے ہم نے کرزہ اٹھایا اور دکانداروں کے بھی مقروض ہیں تو بچوں کو بھی ہم نے پالنا ہے اور اگلی فصل کے لیے تیاری بھی کرنی ہے تو اس لیے ہمارا دیو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ ہمارا ساتھ تعاون کرے جی ہاں جیسا کہ آپ نے کسان کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا تھا بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ملتان میں حالیہ بارشوں اور طفان کی تباہکاریوں سے دنیا پور روڑ پر آباد درجنوں بستیاں تباہ ہو گئیں کئی مکانات گر گئے اور ہلاکتوں کے ساتھ کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں تفصیلات بتا رہی ہیں موسین الملک جی حالیہ بارشوں کے سلسلے کے ذوران دنیا پور روڑ ملتان میں ایک بستی ہے اسلام پور اور یہاں پر جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹیمیٹ یہاں پر لگایا گیا ہے نہ تو گندم بچی نہ کمات بچی نہ چاول نہ مکعی کی فصل بچی اور تمام فصل میرے سامنے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی تباہ حال فصلیں لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مایوس ہیں اور اس وقت کسان کا جو ساری امیدیں تھی وہ دم توڑ چکی ہیں ہر جگہ پر تباہی کی علامتیں ہیں درک گر چکے ہیں فصلیں زمین سے ہی ختم ہو چکی ہیں جنوں سے یہ درکت اس وقت نکل چکے ہیں لوگوں کے مکان جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں مکانوں کے باہر لوگ بے سر و سمان بے آسرا بیٹھے ہیں ہم حکومت کی مدد کے لئے طلب گا رہے ہیں کیا ہوا جی آپ کا مکان گر گئے ہیں مکان گر گئے ہیں ہمارے پانچ بچے سی تھلے بڑے مشکل سے بچے بڑا طفان بہت تیز طفان سی آپ پدا نہیں لگا جی کدر جانا ہے کدر نہیں جانا یہ مکان ہمارا مانگا ہوا سی کسے بھائی نے بنات دیا ہوا سی اور ہم روڑ مر بیٹھے ہو ٹھیک ہے جی بڑا مشکل ہے جی اور اس وقت جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے کتنا نقصان ہوگی آپ کا کافی نقصان ہے کافی کنکتو تباہی ہوگی پسہ بندی ہو تباہی ہوگی آرشی تباہی ہوگی مکان دکپ ہے جنگڑوڑ مر گئے ہیں ٹھیک ہے پانی بھی ابھی ٹھہ رہا ہے اور جنگ جانوروں کے لیے موویشیوں کے لیے اس وقت پانی نہیں ہے پینے کے لیے چارہ نہیں ہے اور ہر گھر میں ایک زخمی ضرور دکھائی دے رہے کیونکہ ہر گھر یہاں پر تباہ آل ہوا ہے یہاں پر بھی ایک مکان ہے مجھے زخمی نظر آ رہے ہیں زخمی سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے ہاں جی کیا ہوا جی آپ کی کتنا نقصان ہو گیا ہے ماری سے ہوا جی کیسے ہوئی آپ کی کیا کیا نقصان ہوا ہے آپ کا لار ٹوٹی اور بازو بازو اور ٹانگ ٹوٹ گیا ہے تو خان سے بلکل اس وقت ہر چیز اس وقت یہاں پر اس علاقے میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے لوگوں کی تباہی کتنی ہوئی ہے اور ہر کوئی پریشان ہے اس علاقے میں کیونکہ جہاں جہاں نظر دھڑا رہے ہیں آگے بڑھتے میں بتائیں تونسہ شریف میں بارشو کا سلسلانہ تھمسکا پہاڑی ندینالوں میں شدید بارشو کی وجہ سے روتکوہی سنگڑ میں سلابی ریلے نے دریائی سندھ کے کچھے کے علاقوں میں تباہی مچا دی تفصیلات جانیہ و عظمت بزدار کس ریپورٹ میں تونسہ شریف کے پچھتر موازے میں سلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے تممن بزدار تممن کیسرانی سمیت یونین کونسل ڈونا یونین کونسل بندی کے درجنوں موازے میں ہزاروں اکڑ پر کھڑی گندم کی فصل پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئی کاشت کردہ سبزیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا موزہ ایدہ آرائیں موزہ پلوان لال شاہ موزہ جراہ موزہ ایدہ ناڑی شاہ دائرہ شاہ کوٹلا میرانی اور دیگر موازے میں گندم کی تیار فصل میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گندم کی فصل کو بڑے پیمانے پر شدید نقصان پہنچا ہے کاشت کاروں نے دوہائی دیتے ہوئے وزیراعلا پنجاب سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے تونسہ کے کے پی کے سے ملحقہ علاقوں دولت والا مندھرین میں متعدد کچھے مکانوں کی چھتیں گر گئیں اور ندی نالوں کا پانی بھی گھروں میں داخل ہونے سے مقامی لوگوں نے امداد کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کی ہمراہ عظمت بزدار روحی تونسہ شریف آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحیح کی حسطالوں کے لیے عدویات کے خریداری کے عمل میں ناکامی ڈسٹرک حسطال کے فنڈز عدویات کے خریداری کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکے دس کروڑ پے سے زائد کا بجٹ لیپس ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں محکمہ صحیح کی حسطالوں کے لیے عدویات کی خریداری کے عمل میں ناکامی ڈسٹرک حسطال کے فنڈز عدویات کی خریداری کے لیے استعمال نہ ہو سکے دس کروڑ پے سے زائد کا بجٹ لیپس ہونے کا خرچہ محکمہ صحیح کی حسطالوں کے لیے عدویات کی خریداری کے عمل میں ناکامی ملتان سے آپ دیت کر رہی ہیں جہاں پر ڈسٹرک حسطالوں کے فنڈز عدویات کی خریداری کے لیے استعمال ہی نہ ہو سکے تو دوسرے جانے وکٹوریا حسطال بہاولپور میں قائم کڈنی سینٹر میں گردے کی چھٹی پیونت کاری کامیابی سے مکمل کر لی گئی جبکہ ایس آئی یو ٹی کراچی سے ہونے والے اسی ہزار روپے کے ٹیسٹ بھی تمام مریضوں کے لیے فری کروائے جانے لگے اسے حوالے سے تفصیلات جانے گیا تھا اللہ شاری سے یہ اپڈیٹ کیجئے گا تھا آجی بلکل ایسی ہے کہ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ ایک تو یہاں پر جو چھٹی پیونت کاری ہے گردے کی وہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی گی ہے کیڈنی سینٹر بہاولپور میں اس کے ساتھ ایک اور خوش خبری یہ بھی ہے کہ جو مہنگے ٹیسٹ ہوتے تھے کراچی سے اب وہ بھی بالکل مفتو رہے ہیں اور اس کے اندر بھی کیڈنی سینٹر انتظامیہ کا ظاہری بات ہے کردار ہے بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی طبصم صاحب سے جو سربراہ ہیں کیڈنی سینٹر کے اور جنہوں جو لیڈ کر رہے ہیں اس ساری پیونت کاری کے اس نظام کو سر مبارک بات آپ کو ہماری جانب سے اور چھٹا آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اس میں کس طرح کی لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں اور لسٹ میں کتنے لوگ ہیں اور اب یہ کتنا خرچہ ہے اس کے اوپر آئے رہے لوگوں کا جی اس طرح ہے کہ یہ جنوری 2019 میں ہمارا پروگرام شروع ہوا تھا ٹرانسپرانٹ کا اور اب تک ہم چھے ٹرانسپرانٹ کر چکے ہیں کل چھٹا کیس کیا ہے اور الحمدللہ وہ سب کے سب پیشنٹ بلکل ٹھیک ہے ان کے رینل فنکشن ٹھیک ہے کریٹنین پوائنٹ سیون پوائنٹ ایٹ ہے اور ایک سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ٹوٹل فری کر رہے ہیں گورنمنٹ ہمیں ساری میڈیسن ساری چیزیں اپریشن کی جو ہیں وہ ساری چیزیں فری ہمیں آ رہی ہیں پہلے ایک کاؤسٹ آتی تھی ہمیں ستر سے اسی ہزار مریض کو جو بیئر کرنی پڑتی تھی کہ ٹیشو ٹائپنگ وہ پرائیویٹ لیب سے کرواتے تھے لاہور بجواتے تھے اب یہ کہ وہ ایسی ایو ٹی کراچی سے وہ عدیب ریزوی صاحب سے سپیشل روکیسٹ کی تھی تو وہ ٹیسٹ اب فری کر رہے ہیں ایسی ایو ٹی والے تو مریض کی وہ کاؤس بھی ختم ہوگی اب ٹوٹلی فری پروگرام ہمارا چل رہا ہے اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہمارا پروگرام جاری ہے جہاں تک ویٹنگ لیسٹیں پیچھے تقریباً پچاس سے زیادہ مریض ہیں جو کیوں میں جن کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اس طرح کی یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے پہلے انہیں کوئی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے نادرہ سے شناختی کارڈ بنوانا ہوتا ہے فیملی ریجسٹریشن ٹری ہے میریج سرٹیفکیٹ ہے یہ سارے پہلے سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں پھر ان کے سارے ٹیسٹ کروا کے پھر ہم جو پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی بہت شکریہ تھا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگبر تو آپ کو بتائیں کہ ریجی وائل لائف سوہیل اشرف نے بہاول پر کا دورہ کیا ہے روی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ چورستان میں ہرن کے غیر قانونی شکار کے حوالے سے سخت اقدمات کے گئے ہیں چنگارہ ہرن اور کالے ہرن کا شکار کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا مسیح تفصیلات بتا رہے ہیں محمد امین دی جی وائل لائف ایک روزہ دورے پر بہاول پر پہنچے ہیں اس وقت وہ سرکر ٹھوس میں موجود ہیں اور یہاں پر ریجن بھر کا جو آفیسرز ہیں محکمہ وائل لائف کے ان کے ساتھ آہم میٹنگ کرنے کے بعد وہ چولستان جائیں گے اور مختلف جگوں کا دورہ کریں گے بات کریں سر بتائیے گا بھاول پر آج آپ کا دورہ ہے اس حوالے سے کن کن آفیسرزززززے میٹنگ ہو رہی ہے اور کیا مقصد ہے دورے کا جی پرائیم میریلی آج کا جو دورہ ہے ہمارا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک بلیک بک کمیشن بنایا ہے ہائی کورٹ نے جس میں ہائی کورٹ نے یہ ہمیں انسٹرکشنز دیں ہیں کہ یہ آپ ایڈنٹیفائے کریں کہ آخر کیا وجہیں تھیں کہ جن کی وجہ سے وائل لائف میں بلیک بک ایکسٹنگٹ ہو گیا ہے تو یہ جو کمیشن ہے یہ ڈاکٹر پرویز حسن صاحب کے نیچے بنائے ہیں وہ جا سینئر ایڈوکیٹ اور اس میں ہوارا فانڈیشن کی ریپریزنٹیشن بھی ہے اس میں کمیشنر بھاولپور صاحب اس کے میمبر ہیں اور اس کے اندر ہم نے ایم ڈی چولستان کو جو لاسٹ میٹنگ ہماری ڈے بیفور یسٹڈی ہوئی تھی اس میں ان کو کو آپٹ کیا تھا تو اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایکسٹنگشن دیکھنی ہے ہم نے بلیک بک کی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ چنکارا جو ہے اس کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں چولستان میں تو آج جو ہمارا آج کی میٹنگ کا مقصد ہے وہ جو ہمارے امائیدین آئے ہوئے ہیں مختلف چولستان میں جو نمبردارز ہیں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں اور یہ ایک سٹیٹیجی ڈوائز کریں کہ ہم کس طرح سے چنکارا کی پوپلیشن کو چولستان سے بچا سکتے ہیں کیونکہ ورلڈ بیسٹ پریکٹسز جو کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ وائل لائف کو اس وقت تک نہیں بچا سکتے جب تک آپ اس میں کمیونٹی کو انوالو نہیں کریں گے ہمارے پاس ایک کامیاب موڈل چل رہا ہے پنجاب میں آلڑی جس میں ہم اڑیال کی بڑی زبزست کاندرویشن ہو رہی ہے جن کے پوپلیشن کو پانچ سو کا قریب رہ گی تھی آج پانچ سزار بندے ہیں پانچ سزار اڑیال ہمارے پاس وائل لائف میں ہیں اور اس کی وجہ یہ خبر شامل کریں گے بہاول پور سے جہاں پر کلہ دراؤر کی تاثین اور عائش کو دیکھنے کے لیے ڈپٹی کمیسٹر نے دورہ کیا ڈپٹی کمیسٹر نے کہا کہ تعمیر و مرامت کے لیے کلہ دراؤر اور اس زمانے کی لگی ڈیزائن کی انٹر لگائی جا رہی ہیں جس کے لیے سات ملین کا فنڈ اس کلے پہ لگایا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمود زہیر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بہاول پور میں کلہ دراؤر کی تذیر اور عائش کو دیکھنے کے لیے ڈپٹی کمیسٹر نے دورہ کیا ڈپٹی کمیسٹر نے کہا کہ تعمیر و مرامت کے لیے کلہ دراؤر کی اس زمانے کی لگی ڈیزائن کی ایٹے لگائے جا رہی ہیں جس کے لیے سات ملین کا فنڈ کلہ پر لگایا جا رہا ہے حضارتی کاروائی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو تھانا قادر پورا میں سابقہ بیوی پرتضا پھینکنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کا معاملہ ہائی کوٹ ملتان بینچ کے سینئر جج جسٹس محمد قاسم خان کی سی پیو ملتان عمران محبود کی سردنش عدالتی حکم پر خاتون پرتضا پھینکنے والے ملزم کے خلاف ایک گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کر کے ایس پی صدر رب نواز کو ریپورٹ لے کر عدالت میں پہنچ گئے مزید تفصیلات حاصل کریں گے بہر عمران سے جی بلکہ ہائی کوٹ ملتان بینچ میں سابق بیوی پر تضا پھینکنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہائی کوٹ ملتان بینچ کے سینئر جسٹس محمد قاسم خان نے سی پیو ملتان کو مقدمہ درج نہ کرنے پر وضاحت کے لیے جو طلب کر لیا جیسے ہی سی پیو ملتان عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سرزنش کی کہ ایک تضاب پھینکنے والے ملزم کے خلاف بائیس دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا اور ایک گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کر کے ریپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم بھی جاری ہوا جس کے بعد ایس پی صدر ابنواز صلی اللہ جو ہیں انہوں نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دیا ہے واضح رہے کہ یہ ملزم تھانا قادر فوراں میں ملزم جانگیر نے اپنی سابقہ بیوی پر پچیس مارس دوزار انیس کو تضاب پھینک دیا تھا جس کے بعد تھانا قادر فوراں میں درخواست دی گئی لیکن مقدمہ درج نہ ہونے کی بنیاد پر عدالت سے رجوع کیا گیا اور آج عدالت نے پولیس کی سرزنش کی جس پر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا چکا ہے رہیم یرخان سے خبر شامل کریں گے جہاں پر رہیم یرخان میں خاجہ فرید یونیورسٹی کے منیجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ کا ذرہ احتمام کیریئر کانسلنگ سیمینار کا احتمام کیا گیا ہے سیمینار کے احوال بتا رہے ہیں آسین صدیق خاجہ فرید یونیورسٹی کے دپارٹمنٹ آف منیجمنٹ سائنسز کے ذرہ تمام کیریئر کانسلنگ سیمینار کا نقاط کیا گیا اس کا مقصد یہی تھا کہ طلبہ کو کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے بتایا جائے کہ کیسے دورانے تعلیم اور تعلیم کے بعد اپنی کانسلنگ کو بہتر کرتے ہوئے اپنے کیریئر کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں شہیر حسن رزوی جو لیکٹرار ہے ہم آجتہ موجود ہیں شہیر صاحب بڑا اچھا سیمینار ہے کہ کیریئر کانسلنگ سب کو ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر تعلیم علموں کو جب اپنی تعلیم اکمل کر رہے تھے اس طرح بھی اور تعلیم اکمل کرنے کے بعد بھی تو سیمینار کا مقصد کیسے اپنی اینشیئیٹیف لیا کون کون سے اس میں تھے سپیکرز جنہوں نے لوگوں کو جو سٹوئرنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کیا اور اس سیمینار کے ذریعے جو طلبہ ہیں انہوں نے کیا کچھ سیکھا السلام علیکم شہیر رزوی ہوں میں لیکٹرار بینجمنٹ سائنسلس ڈبائرمنٹ آب منجمنٹ سائنسلس نے ایک انیشیئیٹ لیا ہے ایک ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں کیرئر کانسللی کے لیکچرز انگیج کی جا رہے ہیں جس میں ہم نے کیرئر کانسلل یہاں کی لوکل ایک ارگنازیشن ہے ہم نے ان کو آن بورڈ لیا ہے جو کہ بچوں کو کیرئر کانسللی کے حوالے سے سیشن دے رہے ہیں جس میں ان کی سی وی رائٹنگ خاص طور پر کیونکہ سی وی رائٹنگ جو ہوتی ہے وہ فرسٹ فیز ہوتا ہے کہ کسی کیسے آپ اپنے آپ کو مارکر میں انڈیوز کروائیں گے تو اس کے حوالے سے سیشن ہوا پھر وہ دیورنگ سٹیڈیز وہ کونسی ایکٹیوٹیز میں انگیج ہو سکتے ہیں کہ جہاں وہ سٹیڈیز کے ساتھ ساتھ اپنے کیرئر کو بلد بھی کر سکیں اور ارن بھی کر سکیں تو اس حوالے سے بھی ہم نے کام کیا آگے بھی ہم نے کچھ ایکٹیوٹیز پلان کی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم 25 اپریل کو ایک بزنس پروفائل ایکسپو کر رہے ہیں اور یہاں کی لوکل انڈسٹری کو بھی ہم آن بورڈ کر رہے ہیں جو کہ آ کے اپنے پروفائل کو پریزنٹ کریں گے وہاں بچے ان ایکٹیوٹیز کو پرموٹ بھی کریں گے ایکسیڈیوٹ بھی کریں گے جسے ان کو نہ صرف پروفائل کے بارے میں سٹیڈی کریں گے وہ اور اس کو پریزنٹ کرنا بھی سک جائیں گے تو یہ اس سے کی ایکٹیوٹیز ہم انگیج کر رہے ہیں